فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِنَ الضَّاخَتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ بہت مزیدار افتاری کے لئے بہترین ریسپی ہے پکوڑے تو عمومن ہر کوئی پسند کرتا ہے افتاری میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں آلو پالک کے پکوڑے بنانے جا رہی ہوں اس کے لئے میں نے آلو نی ہے اور انہیں میں نے چھیل کر اور جھولین کٹ کر لیا ہے پالک لی ہے اسے بھی دو کر اچھے سے واش کر کے کٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں میں نے ایک بڑا سائز کا پیاز لیا ہے اور اسے بھی سلائس میں کٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی انگریڈیٹ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اسیم متعد سے آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت مزا لائے گا اور اس کے ساتھ میں میں نے حریم amendی کا پیسٹ بھی اٹ کر دیا ہے اور تھوڑے سی پانی کے ساتھ میں نے پہلے اس کو بلند کر لیا تھا اور ٹومائٹر اٹ کر دیا ہے ایک گھوڑے ساس کٹ میٹر لیا تھا اور ہی بھی کپسٹ بھی کیونکٹ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں بیسن اٹ کر دیا ہے بیسن کو پہلے میں نے چھان لیا تھا دکریبا تین کپ بیسن لیا ہے اس کے ساتھ ہاں نمک لیا ہے ایک kitchen اور اس کے ساتھ اناردانہ اس کو میں نے wash کر کے اس کے اندر add کر دیا ہے اور quantity اوپر mention کر دی ہے ڈسکریپشن بوکس میں بھی آپ کو quantity جو ہے اس کی مل جائے گیا اس کے ساتھ ہی اس میں میں نے سوکہ دنیا بھی add کر دیا ہے اور اس کو میں نے پہلے اچھے سے اس طرح سے mix کر دیا تھا اور اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا جب پانی نے ویجیٹیبلز کے ساتھ مل کر اپنا پانی ریلیز کیا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی اچھے سے بائنڈنگ ہونے لگ گئی اور اس کو میں نے پھر دوبارہ سے اچھے سے مکس کیا تھا اس طرح یہاں سے آپ نے دو تین دفعہ اس کو چھوڑنا ہے اور پھر آپ نے اس کو مکس کر کے جب اس کا پانی اپنا جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے آلو وغیرہ اور پالک جو ہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے گرموئل میں ڈال کر فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے آپ اس کو بنائیں گے تو آپ کے پکوڑے بہت کرسپی بنیں گے اس میں پانی وغیرہ ایڈ نہیں کرنا اور مجزدار سے ہمارے گولڈن فرائی آلو پالک کے پکوڑے ہیں جو ہیں وہ ریڈی ہیں تو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائے کریں اور لازمی مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کی یہ رسپی کیسی لگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں آ دکھیں اور چلتی ہوں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی لازمی پرس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اللہ حافظ